ناظرین پی ٹی آئی کے اعتجاز سے متعلق بڑی ہی اہم خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں وہ بیرسٹر گوھر وہ یہ کہتے ہیں جی ان کی بانی ہے پی ٹی آئی عمران خان سے اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے اعتجاز کے حوالے سے بات چیت کی ہے اور عمران خان کا کیا کہنا ہے یہ تمام تفصیلات آج کے اس ویلوگ میں جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بشرا بی بی نے بھی شرکہ سے جو ہے وہ خطاب کیا ہے حکومت کیا کہتی ہے راستے کب تک کھلنے والے ہیں کب تک امید کی جا سکتی ہے کہ پنجاب کے جو مختلف شہروں کے جو راستے بند ہیں وہاں وہاں پر جو ہے وہ جو دربیش عوام کو مسائل ہیں اس میں کمی آ سکے گی ساری تفصیلات جو ہے وہ آج کس ویلوگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے فرحہ تو آپ کو بتائیں کہ بانی ہے پی ٹی آئی عمران خان سے پارٹی چیئرمن بیرسٹر گوھر اور تجمان کے پی کے حکومت جو ہیں وہ بیرسٹر سیف نے ڈیالا جیل میں ملاقات کی ہے جو تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہی عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوھر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری بانی ہے پی ٹی آئی سے اہم ملاقات ہوئی ہے بانی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے اتجاج کی کال فائنل ہے اور اتجاج کال آف والی بات نہیں ہے اور مذاکرات سے متعلق جو ہے وہ سوال پر شیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں وہ کہتے ہیں جو کہ اس پر آپ کو انشاءاللہ بت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ جاری ہے اور پی ٹی آئی کے جانب سے عمران خان کی کال پر اتجاج کیا جا رہا ہے عمران خان نے چوبیس نومبر کو اسلامباد کی جانب مارچ کی کال دی تھی اور طرح کے انصاف کا کافرہ گزشتہ روز سوابیس وزیراللہ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی قیادت میں اسلامباد کے لیے روانہ ہوا تھا اور پی ٹی آئی کے کافرے میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے علاوہ پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان کی ب حکومت کی جانب سے کیا تیاری ہیں کی گئی ہیں اس پر بات کریں گے سب سے پر آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان کے لیے آخری سانس تک کھڑی ہوں اور کھڑی رہوں گی یہ کہنا ہے جی بشرا بی بی کا جنہوں نے خطاب کیا ہے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے ہزارہ انٹرچینڈ کے قریب جو ہے وہ اتجاج میں شامل افراد سے خطاب کرتے ہوئے ان کو کہنا تھا کہ جب تک عمران خان ہمارے پاس نہیں آ جائیں گے ہم اس مارچ کو حتم نہیں کریں گے بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ میں اپنی آخری سانس تک کھڑی ہوں اور کھڑی رہوں گی آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے آپ لوگ میرے ساتھ نہیں دیں گے تب بھی میں کھڑی ہی رہوں گی کیونکہ یہ صرف میرے شوہر کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ملک کی لیڈر کی بات ہے اور ان کو کہنا ہے کہ مجھے امید نہیں یقین ہے کہ پتھان جو ہے وہ غیرت مند قوم ہے اور آخری وقت تک وہ ساتھ نہیں چھوڑے گی اور بشرا بی بی جو ہے انہوں نے اپنے مختصر سے خطاب میں آخری نعرہ بھی لگایا اور گشرا بی بی ہزارہ انٹرشیج کے قریب ریسٹ ہاؤس پہنچنے پر اپنے گاڑی کے باہر آئی اور کارکونوں کے نعروں کا جو ہے وہ ہاتھ ہلا کر انہوں نے جواب دیا اور طریقہ انصاف کا اسلام آباد کی جانب مارچ گزشتہ روز ثوابی سے شروع ہوا تھا جس کی قیادت وزیر آلہ کے پی کے جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور اب ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو کیا مطلب صورتحال کیا ہے تازہ ترین جو صورتحال ایک طرف تو ہم نے آپ کو جو طریقہ انصاف موقف اور ان کا جو بیانیاں ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا اب یہاں پر بات کریں کہ رات برحان انٹرچینڈ کے قریب جو ہے وہ دھوک گھر میں گزرنے کے بعد پی ٹی آئی کا کافلہ جو ہے وزیر آلہ خیبر پختوہاں علی امین گنڈا پور کی قیادت میں اسلام آباد کی جانب جو ہے وہ روہ دوہ ہے اور پی ٹی آئی کے اتجاج میں شامل کافلے نے گزشتہ روز ثوابی سے جو ہے اسلام آباد کی جانب سفر شروع کیا تھا اور اتجاج میں شامل پی ٹی آئی کے رہنمار ورکرز رات برحان کے قریب بھوک گھر میں موٹر وی پر جو ہے وہ انہوں نے گزاری تھی اور کافلے میں شامل کچھ افراد نے رات گھڑیوں اور کچھ نے سلک پر جو ہے وہ گزاری صبح ہوتے ہی پی ٹی آئی کے کافلے نے اسلام آباد کی جانب جو ہے وہ دوسرے دوبارہ سفر کا دوسرے دن کا آخاز کیا اور کافلے نے ہزارہ انٹرچینڈ کراس کر لیا ہے اور وزیر آلہ خیبر پختوہ حالی امین گنڈا پور اتجاج کی قیادت کر رہے ہیں جبکہ نمران خان کے احلیہ ابھی اس کافلے کے جو ہے وہ ساتھ شامل ہیں پی ٹی آئی کے کار جو کارکون ہے وہ کافٹیں ہٹا کر سلک جو ہے وہ کھول رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اتجاج کے بعد اسلام آباد راول پنڈی اور مری کے تمام تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں یہاں پر جڑوا شہروں میں تو دفعہ ایک سوچہ والیس جو ہے وہ نافذ ہے ہر قسم کے اتجاج اور ریلیوں نکالنے پر جو ہے مکمل طور پر پابندی ہے کنٹرول پر امتحانات راول پنڈی بورڈ جو ہیں ان کے مطابق راول پنڈی کے جو بورڈ کے انٹرمیڈٹ کے جو پریکٹیکل سور امتحانات ہیں انہیں بھی ملتوی کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ موٹر ویس کے مختلف جو سیکشنز ہیں آج چوتھے روز بھی ٹرافک کے لیے جو ہیں وہ بند ہیں جنرل بس اسٹینڈز بادامی باغ بند روڈ کے اڈے پر بھی بادستور جو ہیں وہ یہ بند ہیں علاوہ لاہور میں میٹرو بس سرویس بھی بند ہیں جبکہ شہر میں بڑی شہراؤں پر ٹرافک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہے اور صدر آل پاکستان پابلک ٹرانسپورٹ آف اڈریشن کا کہنا ہے کہ بس اڈے چار روز سے بند پڑے ہیں جس کے باعث ٹرانسپورٹ پورٹرز جو ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں لیکن ہمیں کرون روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور حکومت یا انتظامیہ نے ابھی تک کوئی اس حوالے سے ہم سے رابطہ نہیں کیا ہے جبکہ عوام جو ہے ان کو بھی مش حکومت کی تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے کسی نے بھی اگر کوئی املاق کو نقصان پہنچایا تو وہ ذمہ دار خود ہوگا اس کو جو ہے وہ قانون کے مطابق سزا دی جائے گی اور ہر ممکن جو ہے وہ اتجاج کو روکنے کے لیے تیاری حکومت کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی ہے اور بھاری پولیس کی نفری جو ہے وہ مختلف مقامات پر موجود ہے اور یہاں پر بات کریں پی ٹی آئی کے اتجاج اور گرفتاریوں کے حوالے سے تو اسلامباد انتظامیہ نے سی آئی بلڈنگ جو ہے وہ آئی نائن کو سب جیل جو ہے وہ قرار دیا ہے اور طریقہ انصاف کے اتجاج اور گرفتاریوں کے پیشن نظر جو ہے وہ انتظامیہ نے آئی نائن میں واقعہ سی آئی بلڈنگ کو سب جیل قرار دے چکے ہیں اور چیف جو ہے وہ کمیشنر اسلامباد نے سی آئی بلڈنگ کو سب جیل قرار دینے کا نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا جس کے مطابق بلڈنگ کو آرٹیکل جو ہے وہ ایکٹ اٹھارہ سو چور کے سیکشن تین کے تحر جو ہے سب جیل قرار دیا گیا ہے اور اگر تحکومت کی تیاریوں کی ہم بات کریں تو سن آباد میں اتجاج کے لیے مختلف علاقوں میں تحریک انصاف کے رہنوما کارکنان سن آباد کی طرف روان دوان ہے جبکہ کچھ جو ہے وہ کافلے شہر اقتدار قریب بھی پہنچ چکے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ راہ جو ہے بہران انٹرچیج کے قریب گھر میں رات گزارنے کے بعد دوبارہ کافلہ جو ہے وہ روانہ ہو چکا تھا اور کنٹینرز جو ہے وہ لگا کر مکمل طور پر جو ہے وہ راول پنڈی اور فیضاباد کو بند کیا ہوا ہے حکومت کی جانب سے دفعک سوشہ آلیس کا بھی جو ہے وہ نفاظ ہے اور جس کے سبب مطلب یہاں پر اگر ہم بات کریں کنٹینرز کی تو کنٹینرز حکومت کا کہنا ہے کہ ہم لگانا نہیں چاہتے تھے عوام کو مشکلات ہیں لیکن چونکہ ہم کسی بھی شہرنگیزی نہیں کسی قسم کی چاہتے ہیں کوئی بھی شہرنگیز جو ہے وہ داخل ہو اور کوئی ہم اس قسم کے جو اعتجاج میں شریک جو لوگ ہیں اگر وہ کسی بھی ملاک و نقصان پہنچائیں گے تو ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اور مکمل تو کسی کو بھی کیونکہ گزشتہ روز جو ہے محسن نکوی جو کہ وزیر داخلہ ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے مکمل طور پر جو ہے وہ ہم عدالت کے حکم پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں کسی کو بھی اعتجاج یا ریلی کا حکم نہیں ہے اور ہم اس بات کی جو ہے وہ کبھی بھی جازت نہیں دیں گے اچھا اس حوالے سے جو ہے وہ مریم نواز جو ہے ان کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ساری صورتحال کیونکہ خوشش ہوتی ہے میری کہ مکمل طور پر سارے معاملے پر جو ہے بات کیا جائے وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے پی ٹی آئی کا اعتجاج مسلحہ دشگردی کی کاوش جو ہے اسے قرار دے دیا ہے مریم نواز جو ہے ان کا کہنا ہے کہ غازی بروت میاوالی اور ہزائرہ موٹر وی اور دیگر مقامات پر پولیس پوسٹوں پر فائرنگ کی گئی ہے اس پی ڈی ایس پی ایسے چو سمیت بیس سے زائد پولیسہ الکاروں کے حملوں الکار ہمگروں میں زخمی ہونا افسوسناک ہے پی ٹی آئی کا اعتجاج اعتجاج کے بجائے مسلحہ دشگردوں کی یہ کاوش ہے اور مظاہرین نے پاس شارٹ مشین گنز ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ شارٹ مشین گنز جو ہیں مظاہرین کے پاس ہیں اور ماسک وغیرہ بھی جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں ایسا اصلہ استعمال ہوا ہے جو صرف پولیس کے پاس ہوتا ہے وزریعالہ جو ہیں پنجاب ان کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس کو پہلے بھی تسادم سے پہنچنے کے لیے تسادم سے بچنے کے لیے غیر مسلحہ رکھا گیا تھا اب بھی پولیس غیر مسلحہ ہے ایک صوبے کی پولیس کا دوسرے صوبے پر حملہ قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنے پر جو ہے کرنے کے مترادف ہے اور طریقہ انصاف کی کارکنان کافلوں کی شکل میں اسلام آباد کے جانب رواں ہیں اور خیبر بہت وہاں سے آنے والے کافلوں کا کل رات آج مختلف مقامات پر پولیس سے آمنہ سامنا بھی ہوا ہے یہ کہنا ہے مریم نواز جو ہے ان کا اور انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ تازہ ترین جو بھی لیٹس نیوز ہوں گی طریقہ انصاف کے دھنے کے پیش نظر جو بھی ملک کے صورتحال ہوگی اس پر اس طرح سے ہم بات اپنی جاری رکھیں گے اور آپ کو نہ صرف جو ہے وہ براہ راست مناظر دکھائیں گے بلکہ تمام تفصیلات سے بھی آقا کریں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ مناظر بھی دکھائے جائیں ڈیٹیلز سے بھی آقا کیا جائے تو پھر چینل کو جو ہے وہ جلدی سے سسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں اچھی کریں پوری کریں لیکن اپنی رائے کا اظہار